حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدثِ دیلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کوئی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے آنا ام لا ہو و اخی یوسف اسبہ ہو میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ حسن ملی حسن سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا اور شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی علیہ الرحمنہ نے دل رسوین میں اس کو لکھا آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور انعیون الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے قطیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے میری تو عرضو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لاسکتا تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لاسکتا مولانا حسن رزا اعلیٰ حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا لیکن وہ بشریعت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابع ہیں کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف اسی کی انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو حضور کے حسن کا بیان حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے پیار پیدا ہو جاتے ہیں آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے انشاءاللہ حضور کے مختلف آزا کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی قرار بھی ملے گا اور آقا کریم کے حسنِ دل پذیر اور حسنِ جان فیضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے